ارے مودی جے یہ چادر رجائی تکیہ بیچنا کب سے چالو کر دیا آپ نے ٹھیلے پر کچھ دن پہلے تو آپ ٹھیلے پر مولی بیچ رہے تھے اور بیسے بھی میں سہر تکیہ لینے کے لیے نکلاتا وہ تو یہ کہو آپ مل گئے اب تکیہ آپی سے خرید لیتا ہوں کتنے کا ایک تکیہ بیچ رہے ہو اغنیز یہ تو تم نے سنائی ہوگا کہ مولی کے ریٹ دن با دن گھٹتے ہی جا رہے تھے اسی لیے میں نے مولی بیچنا چھوڑ دیا اب میں یہ جیپور سے تکیہ رجائی اور چادر خرید کر لائے ہوں اور بیچ رہا ہوں لینو ایک تکیہ سستہ لگا دوں گا سر کے نیچے لگاؤ گے تو بلکل ملائم لگے گا ارے مودی جے کتنا سستہ لگا دوں گے ریٹ تو بتاؤ بینا ریٹ جانے میں تم سے تکیہ دھوئی خرید لوں گا اغنیز میری بات ساب ساب دنو میں گھر سے ابھی تھیلے پر یہ چادر رجائی تکیہ لے کر نکلا ہوں اور پہلی بونی میں تم ہی سے کروں گا یعنی کے سروات تم ہی سے کروں گا اسی لیے جو تم دینا چاہوں پیسے خوزی خوزی رکھ لوں گا میں تو اگلیز دس کا نوٹ نکال کر ایک مودی جی کو دے دو اور تکیہ لے لو راہل تم سے میں نے بیچ میں بولنے کو کہا اگلیز خود جانتا ہے کہ یہ تکیہ کتنے کا ملا ہوگا اسی لیے وہ مجھے گھاٹے سے پیسے تو دے گا نہیں اور تمہیں بیچ میں کی کیا بولنے کی ضرورت ہے میری بات اگلیز سے ہو رہی ہے ارے مودی جی ایسے میں بھی تو چادر لینے کے لیے آیا ہوں ایک چادر چاہیے مجھے بہت اچھی راہل میں تم سے بات کو بات کروں گا پہلے میں اگلیز سے بات کر لوں اگلیز لے رہے ہو یہ تکیہ بول نہیں رہے ہو تم کیا مات ہے چلو مودی جی پچاس روپے دے دیتا ہو تکیہ کے لے لو پچاس روپے کوئی بات نہیں ہے اگلیز تم پچاس روپے دو یہ تکیہ لے لو ارے لانو جی آگئے لانو جی کیا چاہیے آپ کو ارے مودی جی جیسے میں نے سنا کہ آپ تکیہ رجائی اور چادر بیچ رہے ہو میں ترنت بھاگا چلا آیا یہ ایک رجائی کی ضرورت ہے آگے تھنڈ بڑھنے والی ہے ایک رجائی موٹی سی دے دو جس سے تھنڈ نہ لگے ہوڑتے ہوئے رجائی ہوڑ کر سو جایا کروں گا ابھی دیتا ہوں لانو جی میں تمہیں رجائی ایسی رجائی دوں گا کہ تمہیں سوتے ہوئے سردی میں بھی گرمی لگے گی اور پسینہ نکلے گا جسم سے مودی جی یہ کوئی بات ہوئی یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آئی اخلی اس کے بعد تم ڈائریکٹ لالو جی سے بات کرنے لگے جبکہ لالو جی بات میں آئے آپ کو پہلے مجھے چادر دینا چاہیے تھی یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی میں جا رہا ہوں اور بھائے لوگ کو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو کیجریبال جی یہ موٹر سیکل کو کہا آنکے بڑھائی جا رہے ہو آگے بہت زیادہ پانی ہے آئیسی بار تو میں نے آز تک نہیں دیکھی کیجریبال جی ارے دللی میں جب بھی یومنا ندی میں بار آتی تھی تھوڑی بہت بار آتی تھی اور پانی کم ہو جاتا تھا لیکن اس بار تو بار اتنی زیادہ آئی کہ لال کنے کے چاروں طرف پانی بھر چکا ہے اسی لیے تو مودی جی میں تو جا رہا ہوں آگے پانی چاہے کم ہو یا جاتا ہو میں تو یہ دللی چھوڑ کر جا رہا ہوں آرام سے جا کر اپنے گاؤں میں رہوں گا میں یہاں پر نوکری کرنے کے لیے آیا تھا نوکری بھی صحیح طریقے سے چلنے ہی پا رہی ہے زیادہ آمدنی نہیں ہو رہی ہے اسی لیے میں تو اپنے گھر ماں پر جا رہا ہوں کیونکہ تم دیکھی رہے ہو یومنا ندی کا جلستر کا اس طریقے سے بڑھتا جا رہا ہے ابھی تو لال کلے کے چاروں طرف بھی پانی آیا ہے اگر ہتنی کند بہراز سے اور زیادہ پانی چھوڑ دیا گیا تو پوری دللی میں پانی پانی ہو جائے گا لیکن قیجلی بھال جی مودی جی صحیح تو کہہ رہے ہیں اس بار میں موٹر سیکل سے آگے کیسے نکل پاؤگے تم بہت زیادہ پانی ہے آگے دیکھ رہے ہو ہمیں پیدل چلنا تو مشکل ہو رہا ہے ممی جی صحیح سے چلنا چرا میرے بیٹے میں تو ٹھیک طریقے سے چلی رہی ہوں تو صحیح طریقے سے چلنا کئی پر آگے گڑھا نہ ہو صحیح طریقے سے قدم رکھ ہلکے ہلکے بار کے اندر میرا مطلب پانی میں اندر قدم سمال کر رکھ کئی پر گڑھڑ کا گڑھا بھی کھلا ہو سکتا ہے اور کیجلی بھال جی مودی جی صحیح تو کہہ رہے ہیں اتنے زیادہ پانی میں کیوں جا رہے ہو دللی جھوڑ کر ارے سونیا جی پانی پڑھ لائے تب ہی تو جوڑ کر جا رہا ہوں دللی کو دیکھ رہے ہو لال کلے میں کتنا پانی آ گیا جب بار ختم ہو جائے گی تو دوبارہ نوکری کرنے کے لیے چلا ہوں گا پھر لال تو میں اپنے گاؤں جا رہا ہوں کیجلی بھال جی میری بات مانو اگر تم اس موٹر سیکل کو باپس مول لو تم اس سہر سے باہر نہیں جا سکتے کیونکہ تمہیں اس سہر سے باہر جانے کے لیے یومنہ ندی کے بریج کو پار کرنا پڑے گا اور بریج کو اس ٹیم بند کر دیا گیا ہے کس دن بعد یہ پانی کم ہو جائے گا مانا کہ اس ٹیم لال کلے کے اندر پانی گھوش چکا ہے لیکن اس یومنہ ندی کا پانی جس تیجی سے دللی میں آتا ہے اسی تیجی سے نکل بھی جاتا ہے میرا مطلب جلدی باڑ کم ہو جائے گی مجھا ہوں اس سہر کو جوڑ کر مت کیا جو موڈی جی آپ بتا رہے ہو بریج کو بند کر دیا گیا ہے جب جانے کا راستہ ہی نہیں ہے تو کیسے جاؤں گا پھر یہی پہ پانی کم ہونے کا انتجار کرتا ہوں اور بھائے لوگ کو ویڈیو کو لیک کرو چینل کو سبسکراب کرو موڈی جی آپ بھی بتاؤ اس طریقے سے میں سائیکل پر کب تک پیٹا رہا ہوں میرے کپڑوں پر پریز کتنی دیر میں کر کے دھو گئے میں آپ کو کپڑے اپنی دھوتی اور کرتا کل سام دے گیا تھا لیکن آپ نے ابھی تک میرے کپڑے پریز کر کر نہیں دی ہے ارے لالو جی آپ تو اپنے کپڑے کل سام دے گئے تھے میں تو دو دن پہلے لالو جی کو اپنے کپڑے دے گیا ہوں لیکن انہوں نے ابھی تک میرے کپڑوں پر پریز نہیں کیے جبکہ مجھے ایک سادھی میں جانا ہے دیکھو لالو جی اور راہول جیسے بیٹے ہو ایسی بیٹے رہوں ابھی آپ کے کپڑے پریز نہیں ہوں گے کہہ دیتا ہوں میں ارے مہدی جی لالو بیٹے بڑے سائگل پر میں کہاں بیٹھا ہوں میں تو کھڑا پڑا ہوں گھرے گھرے میرے پیر تھک گئے بتاؤ تو ابھی میرے کپڑے پریز کیوں نہیں ہوں گے راہول تم سے پہلے کے تین چار دل پہلے کپڑے امیسا جی اور یوگی جی مجھے دے گئی تھے پہلے میں ان کے کپڑوں پر پریز کروں گا اس کے بعد تمہارے کپڑوں پر پریز کرنے کا نمبر آئے گا لیکن مہدی جی کم سے کم میری طرف تو دیکھ لو میں دھوٹی کرتا میں یوں ہی پھر رہا ہوں گیت پر کام کرنے کے لیے گیا تھا اسی لیے میرے کپڑے بھی بہت جادہ گندے ہو گئے ہیں مہدی جی میرے کپڑوں پر تو پریز کرتو میں تو ایک ہفتہ پہلے آپ کو کپڑے دے گیا تھا کیج نیوال جی تمہیں چندہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے کپڑوں پر پریز میں نے پرسو ہی کر دیئے تم ابھی تک کپڑے لینے کے لیے آئے گئے ہو نہیں میں نے کئی بار دے گا تمہیں ایسی دھوٹی بنیان میں بھر رہے ہو ارے مہدی جی پچاس پیسے جادہ لے لینا ایک کپڑے پر پریز کرنے کے میرا کہنے کا مطلب ہے آپ ایک کپڑے پر پریز کرنے کے تین روپے لیتے ہو سالیک تین روپے لے لینا لیکن میرے کپڑوں پر پریز پہلے کر دو نہیں تو میں ایک دوست کی ساتھی میں جا رہا ہوں بہا نہیں جا پاؤں گا راؤن یہ کام نہیں کرتا ہوں میں جو میرا ریٹ ہے اس سے ایک پیسہ پڑتی نہیں لیتا ہوں میں تین روپے کپڑا میں پریز لیتا ہوں تین ہی روپے لوں گا ایک کپڑے پر پریز کرنے کے لیکن کام نیم اور قاعدے سے ہی ہوگا تمہارا نمبر بعد میں آئے گا پہلے یوگی جی اور امیسہ جی کے کپڑوں پر پریز ہوگی تو کیا کروں مہدی جی سیکل لے کر گھر جاؤں گھر بیٹ جاؤں کل کو آؤں میں پھر تو میرا یہاں انتشار کرنا بیگار ہے لانو جی میں کتنی دیر سے کہہ رہا ہوں آپ کا یہاں پر بیٹنا بیگار ہے آپ تین دن بعد آنا آپ کے کپڑے میرے پاس رکھی ہوئی ہیں تین دن بعد پریز کر کر دے دوں گا بھائی لوگو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو